ساہی والد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر سات سالہ بچی جویڈیا زیادتی کیس کا فیصلہ آنے کے بعد انسان حقوق کے لیے کام کرنے والے تنظیم سی ٹی ایس پاکستان کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر میس کیتھرین سپنا اور سی ٹی ایس کے سی ای او مسٹر آشی صرف راز متاثرہ بچی کے گھر پہنچ کے تفصیلات کے مطابق شیچا وطنی تھانہ صدر کے نواہی گاؤں بارہ بٹا چالیس اہل میں سات سالہ بچی زیادتی کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا اور ملزم شہیر الحسن کو ایڈیشنل ڈسٹرک سیشن جج نے عمر کے دورانٹ لاکھ روپے جرمانی کی سزا سنا دی انسان حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم سی ٹی ایس پاکستان کی ایگزیکٹیو ڈائریکٹر میس کیتھرین سپنا اور سی ٹی ایس کے سی ای او مسٹر آشی صرف راز اور ان کی لیگل ٹیم حارون برانشاہ ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ ندیم حسن ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ محسن گل ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ میس سنہ ایڈوکیٹ لاہور ہائی کوٹ اور جنوبی پنجاب سی ٹی ایس پاکستان کے کوارڈینیٹر مسٹر ویلسن رزا کی دن رات محنتوں کا نتیجہ رنگ لائیا اور آج مجرم سلاکھوں کے پیچھے ہے ملسم کے خلاف فیصلے کے بعد سی ٹی ایس کی ایگزیکٹیو ڈائریکٹر مسٹر ویلسن رزا نے اس کیس کے بارے میں اسی ہی بچی کی فیملی اور سی ٹی ایس کی ڈائریکٹر مسٹر ویلسن رزا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا جانتے ہیں اس ویڈیو میں ملسم کے خلاف فیصلے کے خلاف فیصلے کے بچی جانتے ہیں اس ویلسن رزا سے گفتگو کرتے ہیں اس ویلسن رزا کے لئے میں اس ویلسن رزا کی سرائے گی اور اس نے اہم کرنا جو اس سیڈیویس تنظیم کے روئے رواہ ہیں اس ویلسن رزا سے گفتگو کرتے ہیں بچی کو انسان کروڈا اور جب انسان مزادت پیسار پراہ گیا تو ان کی فیملی انتہائی جو ابھی اماس سار مدھوڑ ہے ان کی بلدوڑ ہے ان کی ماں روڑ ہے آپ کی سوچ کرتے ہیں کہ بچی کو رلیب ملایا ہے اور صاحب ملایا ہے آپ کی دین کی مہنٹی ہے اور یہ اچھا کہتے ہیں پچھلے سال جولائی میں جب جولائی میں یہ کیس مٹھا سال ہے تو بچی بہت چھوٹی تھی چھ سال کی ایج پہ اس کے ساتھ زیادتی تھی اس کو زبادستی کا نشانہ فرنایا ہے اس کو زیاری بات ہے کوئی کے دیکھے گا اس کے روگ کے کھڑے ہو جائیں گے اور ہم نے جبجی کی کنیشن دیکھی کی کیلئی ایک ہسپیٹل کا تھی اور بری بری کنیشن دیکھا ہم نے دیکھا اور تبھی ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمارے کیم اس کے لئے کام کرے گی اور ہم نے تنباہ بیند کیا ہے اس کے جو مرسم ہے وہ کو پکرمانے کے لئے اور پھر اس کو سزا تک لئے کیانے کے لئے تو چیبریا کی جو فیصلہ ہے وہ 1924 میں آیا اور جس میں جج نے فیصلہ دیا کہ اس کو لائف اکرزمنٹ اور پھر اس کے ساتھ فائن بھی ہوا اور یہ پہلی ججمنٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں یا جب سے سیگیرس نے تاپ کیا ہے کہ یہ ہمارا زیادہ کا کام ہوتا ہے بچوں کے لئے بچوں کے لئے گیا ہے اور یہ پہلی ججمنٹ تھی جس میں ہم نے دیکھا کہ جج نے آرٹلاو کی کمپنسیشن بچی کے لئے اور اس کی فیملی کے لئے دیکھی کہ جو انہوں نے بچی نے جو جو ٹائم فیس کیا ہے جو اس کی فیملی نے جتنے پریشر میں تھے تو اس میں میں سمجھتی ہوں کہ یہ واقعی ہی ان کے ساتھ انسان ہوگا ہے کہ جو بلزن ہے اس کو بھی سزا ہو لیا ہے اور بچی کو بھی کمپنسیشن کے لئے بھولر کیا ہے اب یہ کیس جو ہے یہ اتنا آسان میں تھا یہاں تک لے کیا ہے فیملی نے بہت زیادہ پریشر کیا ہے ان کو تھنکیاں دیکھنے چاند سے مارنے کی تھنکیاں بچی کو اٹھا کے لے جانے کی تھنکیاں اور اس کا والد جو کہ ایک رہائت شریف اور بہت زیادہ آدمی ہے اس کو اتنا پریشرائز کیا گیا کہ اگر یہ نہیں چھوڑے گا کہ اس کو اس کی پوری کاملی کو ختم کر دیا جائے گا تو سیدی ایس نے اس کے لئے ان کو یہاں سے رہن پیپ دیا تاکہ ان کو سیٹ کیا جا سکے اور اس کیس کو کیونکہ یہ پریشرائز کیا گیا کیونکہ اندر پیشن ہوگے یہ کیس جو کر سکتے لیا تو ان کو سیکھ پریش دیا تاکہ لئے وہاں پر لہتر ہم نے کیس کے لئے خائف کر دیں اور خدا مورکہ شکر ہے کہ آج ہی ان کو ایک سکتے لیا کیسے دیتے کہ پاکستان میں چھکتے بچھکتا دیتے کہ منظریاں آپ پر آتے ہیں آپ ان کو ساری کو یہ بلے کے دیتے ہیں ان کو سارے کیسے لگتے ہیں اور ان کی مدرش بھی کرتے ہیں تو کیسے لگتے ہیں ان اس پر چکر ساکتے ہیں آپ 2015 سے لے کے CTS نے بہت سارے جو ریٹ کیسیز ہوں کو نمیل کیا اور ہمارے اندلیگر ٹیم نے بہت کام کیا لیکن بہت ہمارے اندر پرسنٹ سکسس بڑکی سجھے تھے کیونکہ ہمارے ٹیم جو ہم کو دنگاں کام کرتی ہے اور کبھی بھی ہم اس کیسے پیچھے نہیں ہرتے جاتے جتک ہم اس کو انساف تک نہیں لے جاتے اور جب تک اس میں بھی پوزیٹی فیصلہ نہیں آجاتا ہم اس کیسے پر نہیں چھوڑتے ہیں آپ بھی ہم اس فیملی کے ساتھ فولو آپ کے لئے پرائیں اور اس کیسے کی جو سکسس ہے وہ صرف CTS کی جو لاہور کی ٹیم کا اس کی وجہ سے نہیں کرتے ہی جو ہمارے لوکل کوارینیٹر ہیں بلسن رضا صاحب انہوں کی انتھک مہمت اور جتنا انہوں نے اس کیسے پہت زیادہ انہوں نے اس کیسے پہت زیادہ اس کے لئے ریعتی کو بھی جاتے ہیں جیسے کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ سب کھی بارک ہے جب کھلی تک ہے کہ یہ اپنی مہمت اور انہوں نے مسلاح کا پہک سکتے ہیں جی بلکہ صحیح انسانہ نے یہ بتانے کے آپ کی بیٹی کے ساتھ جئے اور اس کے بعد منظم اس وقت سماکوں پہ پیچھے ہیں انہوں نے چاہت کی صداح ہوئی کیا کہنا چاہتے ہیں مجھے پڑا پوشو ہے سم مجھے سکر آپ کو لئے اسے سانسوں نے ساپ نہیں لیا اچھا ساپ تو بنایا کیا کیا پریشل آپ کو برناس کرنا پڑا اس سے سے اس دارے پر کرنا کتنے لوگ پید ہو جاتے وہ ٹیچھا سکر سارے دلگیاں جب اندر پیدا نہیں سکر سم سارے کنے سورا کارشتاڑی سورا لیتا ہی اگر یہاں ایوار کچھ کے لئے کچھ مکڑی بیٹھے سارے مکڑا سارے کنے سارے پیدا چاہ رہا سانسوں نے مجھے ایوار کو کھر کرنا سارے کنے سارے کنے سارے کنے سرے کنے سارے کنے شرد سارے کنے شردید سارے کنے شردام سارے کنے سارے کنے سارے سارے مرمید یہ ایک بھی کہ آپ تطوریق پہ جاتے ہیں آپ زیارتی کے یہاں پر تمام لوگ اس کا آپ کو پریشر کرتے تھے کہ مقدمہ آپ سے ہوئے ہیں کیا کہتے تھے اور کیسے وہ آپ کو گھراند بکا رہے ہیں بڑے گھراندے تھے ہیں بڑے روٹ آدھے ہیں بڑے تمکیہیں بڑا آدھے ہیں اور لوگ کے بھی آدھے ہیں کہ ہیپنٹوں بھی کھاتے ہیں تندر بھی کھوڑا کے ہاتھ بھی کھوڑا کے اسی فرید میں ذکر دے تانو گنایا کہ کوئی سانوڑا پہ بہت پھر اُٹھے اتنیہ سی جا کے ملجو میں کوئی سزاہ ملکی لیا ہے سزاہ ملکوں کو پیچھے ہے کیا چھوڑا کیا محسوس کرتے ہیں بڑے فشاہ بس ملکوں سے جانوی لیا ہے پھر ازیو ملککل اسی کس سے پہنچنا فکر اسی کے مارے ملکوں سے شکوڑا ہے تو انگر اتنا تا دلتا ہے کہ میں مصابی نے مرد کی تی ہے ہی تو ایتھ نکل کوچے در سی چھامتے پسا رہی تیاساں کی تیجھے رہا بہتے پسائی بارا پہلے کھانے نے کتے ہی ایسی جانا ہے کہ تو آہے ہی دو بھی دوسرا کیتا ہے بڑا اچھا کیتا ہے یا سن صدا وقت در دیتا تک سی تو میں نے اسی بہت خیشا ہوا بھائی ایسی بہت خیشا ہوا بہت بہت خیشا ہوا بہت دی جیسا کہ آپ نے فیملی کیا انٹیویو سنا اور چیٹی ایس کی جو چیپ ریکٹر سپنا ان کا انٹیویو سنا ان سے بات ہوئی اور والدین سے بات ہوئی اس کے ساتھ انہیں میں بتانے میں اچھاتا ہوں کہ چیٹی ایس جو پہلے دن سے جب ایفہ یار ہوئی ہے اس دن سے لے کر مجھوں کو سزا دروانے تک اس فیملی کو مالی تو اپا سپورٹ کرتی رہی ہے اور اخلاقی باپا سپورٹ کرتی رہی ہے اور جتے بھی ان کے جتے یہ پریشن رائز کرتے ہیں ان کو بھی فیش کرتی رہی ہے اور مالی مدد کے ادھو جو اس بچی کے لیے کیا جاتا رہا ہے وہ بھی خاص حصائش ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم چیٹی ایس کی جانب سے ایک اور رانگ کر رہے ہیں کہ ہم ان کا ساتھ دے رہے تھے دے تے رہیں گے ان کی مالی سپورٹ کرتے تھے کرتے رہیں گے اور ایدہ کوئی بھی ان کو مشکلات پیش ہوگی تو ہم ان کے شانہ پشانہ کھڑے ہو کر ان لوگوں کا مطاب نہ کریں گے چیٹی ایس کی جانب سے پھر ایک دفعہ ان سارے آنڈر تمہیں مالکہ دیکھیں گے موسیقی